میں تنوں سمجھا ہوا کی نہ تیرے بھی نہ لگ دا جی میں تنوں سمجھا ہوا کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی آسلام علیکو فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمیر یوٹیوب چینل تو دوستو ہمیشہ کی طرح آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو بہت سارے ایسے گانے دکھانے اور بتانے جا رہا ہوں جو کہ بولی ووڈ یعنی کے چھاپا فیکٹری نے پاکستان سے چھاپے ہیں چھاپی کی ہیں چھوڑی کی ہیں جو بھی آپ سمجھ لیں تو ثبوتوں کے پیش نظر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں آپ ہی جج ہے فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے اور ٹھک ٹھک آرڈر آرڈر کر کے کرنا ہے تو آپ کے فیصلے کا انتظار ہمیں کومنٹ سیکشن میں رہے گا اور دل کو تھام کر آج کی ویڈیو دیکھئے گا اور جو لوگ آ کر ذرا حسد کی نظر سے کومنٹ کرتے ہیں میرا مطلب ہے ذرا جیلیسی میں کومنٹ کرتے ہیں بھائی ثبوت دیکھئے گا اور اس کے بعد کومنٹ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو دوہزار سولہ میں جیو ٹی وی پر ایک ڈراما چلا تھا جس کا نام تھا دھانی اور اس ڈرامے میں مدیہ امام ہیروین کے طور پر اور سمی خان ہیرو کے طور پر دکھائی دئیے یہ مدیہ امام کے ایکٹنگ کریئر کا آغاز تھا اور اس ڈرامے میں ان کی پرفارمس کو بہت پسند کیا گیا اور ان کی اور سمی خان کی جوڑی بھی بہت ہٹ تھی اور ان کی کیمسٹری بھی بہت عالی اس ڈرامے کے او ایس ٹی کو بھی بہت پسند کیا گیا تھا اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس گانے نے تو اس رومنٹک سٹوری کو چار چاند لگا دیے لیکن پھر دو ہزار بائس میں انڈین کوپی کنگ جبن نوٹیال نے ڈراما دھانی کے او ایس ٹی کی دھن پر ایک گانا بنایا بے وفا تیرا ماسوم چہرہ بھول جانے کے قابل نہیں ہے اس گانے کو بھی ٹی سیریز نے پروڈیوس کیا اور ہمیشہ کی طرح اس گانے سے بھی کروڑوں روپیہ کمایا گیا اس سے پہلے کہ کچھ لوگ بولے کہ جبن نوٹیال کا یہ گانا دھانی کی او ایس ٹی کی کاپی نہیں تھا بلکہ نائنٹین نائنٹی سیون میں ریلیز ہونے والے انڈین سانگ کا ریمیک تھا تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ وہ گانا خود پہلے سے کاپی شدہ ہے یعنی انیس سو اسی میں عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی کے گائے ہوئے گانے سے اس کی شاعری لی گئی تھی دوستو چند دن پہلے انڈیا والوں نے ایک گانا ریلیز کیا جو فٹہ فٹ وائرل بھی ہوا اور ٹرنڈنگ پر بھی رہا اور ایک مہینے کے اندر اندر یوٹیوب پر سو ملین سے بھی زیادہ اس کے ویوز آگئے گانے کا نام ہے زیحال مسکین اس گانے کو وشال مشرا اور شریع گوشال نے گایا اور گانے میں نیمرت کور اور روحیت نے پرفارم کیا گانے کی کامیابی کی ایک وجہ اس کی ایموشنل میوزک ویڈیو بھی ہے جس میں انڈ میں ہیروین مر جاتی ہے اور لٹ گئے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور اس کے بھی وان بلین سے بھی زیادہ ویوز ہیں کیونکہ ہم ایموشنل بہت جلدی ہو جاتے ہیں خیر اگر بات کریں زیحال مسکین کی تو اسی کی دہائی میں پاکستانی لیجنڈری سنگر استاد نصرت فتح علی خان صاحب یہ گانہ پہلے سے گاہ چکے تھے زیحال مسکین مکن برنجش بحال حجرہ بچارہ دل ہے زیحال بسکین مکن تغاف ورائن نینہ بلائے بطلہ دوستو دو ہزار دس میں ایک پاکستانی فلم ریلیس کی گئی جس کا نام تھا اس فلم میں پاکستانی اور انڈین دونوں ایکٹرز نے کام کیا اور مہرین راہیل اور نومان اجاز سیر فیرس تھے اس فلم کو ایک ہی ساتھ پاکستان اور انڈیا میں ریلیس کیا گیا اور اس کا ایک گانہ بے حد پسند کیا گیا دونوں ملکوں میں اس گانے کو راحت فتیلی خان نے گایا تھا اور اس سال کا سب سے زیادہ سنا جانے والا پنجابی سانگ تھا چار سال بعد یعنی کہ دو ہزار چودہ میں کرن جہر کو خارش ہوئی اور انہوں نے اپنی فلم ہم پٹی شرما کی دلہنیا میں اس گانے کو کوپی گر کے پیش کیا اس فلم میں آلیہ بھٹ اور ورن دھاون نے مرکزی کردار ادا کی اور اس گانے کو اس فلم میں بار بار چلایا گیا یقین نہیں تو آئیے آپ کو ثبوت پیش کرتے ہیں اور انصاف آپ کیجئے گا دوستو عزیز میاں قوال کا شمار پاکستان کے ٹاپ کے قوالز میں ہوتا ہے اور یہ بات تو ہر کوئی مانتا ہے کہ جو بھی ایک بار ان کو سنتا ہے ان کی شاعری اور ان کی قوالی کے انداز کا دیوانہ ہو جاتا ہے اسی کی دہائی میں ان کی ایک قوالی یارو مجھے ماف کرو بہت مشہور ہوئی اور پھر عزیز میاں چل بسے لیکن ان کا نام زندہ رہا اور پھر دو ہزار بارہ میں بولی وڈ کی فلم ککٹیل میں اس قوالی کو ہو بہو کاپی کر کے پیش کیا گیا اور یہ گانہ دیپیکا پر فلم آیا گیا بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجے ہمارے ہاتھ سے دو چار جام پی لیجے پی لائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب نہیں رہتی حرام پی لیجے دوستو جنید جمشید مرہوم کا اپنے وطن پاکستان کے لیے پیار ان کے لا سوال نغمے دل دل پاکستان سے جھلگتا تھا اور پاکستانیوں کے دل کے اتنا قریب یہ نغمہ اس کو بھی بولی فوڈ والوں نے نہ بکشا اور انیس سو نوے میں گوویندہ کی فلم پرتکشا میں اس کی دھن کو چھاپا گیا اور انیس سو نوے میں انڈین فلم یادوں کے موسم میں ایسی گسی پٹی کوپی بنائے گی کہ یقین جانے دل کر رہا تھا بندہ لا لیوے لتر تے ہو جائے شروع آپ خود سنیں انصاف کریں اور اس کے بعد لتر والا کام بھی آپ خود ہی کر لیں دوستو یہ جان کر بھی آپ کافی حیران ہوں گے کہ 1976 میں بابرا شریف کے فلم وقت ریلیز ہوئی تھی اور یہ اپنے دور کی سپر ہٹ فلم تھی اور اس فلم کا گانا دل توڑ کے نہ جاؤ برسات کا موسم ہے یہ بھی بہت ہٹ ہوا تھا اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس گانے کو ناہید اختر نے گایا تھا اور بابرا شریف نے اپنی چنچل اور شوخ اداوں سے اس گانے میں رنگ بھرے تھے پھر 1988 میں یعنی بارہ سال بعد انڈین فلم آئی کب تک چپ رہو گی اس فلم میں اس گانے کو سیم ٹو سیم چھاپا گیا پھر 1995 میں انڈین فلم انوکہ انداز آئی اور ایک بار پھر اس گانے کی فوٹو کاپی پیش کی گئی دوستو 1991 میں ریلیز ہونے والی اچھے دیو گن کی فلم پھول اور کانٹے کے بہت سرچے تھے اور اس کا گانا میں نے پیارت جی سے کیا ہے یہ بھی بہت سپر ہٹ ہوا لیکن یہ بات جان کر آپ کو گافی حیرانگی ہوگی یہ گانا پاکستانی فلم ہمت والا جو کہ 1987 میں ریلیز ہوئی تھی مجھے دیکھ کر بین بجائے سے کاپی کیا گیا اس گانے کو پاکستانی سنگر مسرت نظیر نے گایا تھا اور اجے دیو گن کی فلم میں دھن سیم ٹو سیم رکھی گئی بس الفاظ چینج کر دیا گیا دوستو نوے کی دہائی کا عبرار الحق کا سب سے مشہور اور ریکارڈ توڑ گانا کنے کنے جانا بلو دکھر اس گانے نے اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کی کہ یہ گانا پاکستان اور انڈیا میں آج تک کسی بھی فنکشن میں لازمی بچتا ہے لیکن اس گانے کے ریلیز ہونے کے ٹھیک ایک سال بعد سنی دیول کی فلم میں سیم ٹو سیم دوبارہ سے چھاپ کر اس کو ریلیز کیا گیا لیکن آپ لوگوں نے سارے ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ ضرور کرنا ہے اور جس کی غلطی ہو اس کو سزا ضرور دینی ہے کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور لکھنا ہے بولی ووڈ چھاپا فیکٹری اگر آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا لیکن ایک بات ضرور یاد رکھئے گا یہ جو کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی نیچہ دکھانا چاہتا ہوں یا پھر آپ کو ڈیگریٹ کرنا چاہتا ہوں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی الحمدللہ سے ٹیلنٹڈ تھے ہر شعبے میں ٹیلنٹڈ ہے بس بیچاروں کو موقع نہیں ملتا جب بھی موقع ملتا ہے آپ کی فلموں میں جب یہ گانا گاتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے انسٹرومنٹ اور میوزک ڈیریکٹر اور ڈیریکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمارے گلو گانوں کے گائے ہوئے گانے سپر ہٹ ہو جاتے ہیں اور آپ بھی انہیں گنگناہ گنگناہ کر بتاتے ہیں یار یہ گانا عاطف اسلم نے گایا تھا پاکستانی یہ گانا راحت فتیلی خان نے گایا تھا اور بعض اوقات تو آپ پاکستان سے محبت نہ کرتے ہوئے بھی بہت سارے گانے گنگناہتے رہتے ہیں لیکن جب آپ کو کوئی بتاتا ہے یار بڑا کمال کا گانا ہے یہ تو عاطف اسلم نے گایا تھا راحت فتیلی خان نے گایا تھا عبرار الحق نے گایا تھا تب آپ ایک دم چپ ہو جاتے ہیں کیا فرق بڑھتا ہے بھائی مان لو کہ پاکستانی بہت ٹیلنٹیڈ ہیں آپ لوگ بھی ہوں گے لیکن پاکستانیوں کی ایک الگی کلاس ہے اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مکن برنجش بہالے ہجرا بے چارا دل ہے مکن تغاف لرائے نینہ بلائے بطلائے میں تنوں سمجھاواں کی نہ تیرے بھی نہ لگ دا جی میں تنوں سمجھاواں کی نہ تیرے باجوں لگ دا جی بڑی حسین ہے ذلفوں کی شام پی لیجے ہمارے ہاتھ سے دو چار جام پی لیجے پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب نہیں رہتی حرام پی لیجے بڑی حسین ہے ذلفوں کی شام پی لیجے ہمارے ہاتھ سے دو چار جام پی لیجے پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب دل توڑ کے نہ جائیو برسات کا موسم ہے دل توڑ کے نہ جائیو برسات کا موسم ہے میں نے پیار تنگی سے کیا ہے میں نے دل بھی تنگی کو دیا ہے اب چاہے جو ہو جائے میں دنیا سے اب نہ ڈروں تجھی سے میں سیار کروں مجھے دیکھ کے دنوں پہ جائیں در ہے نہ پکڑ لے جائیں در ہے نہ پکڑ لے جائیں سفروں سے میں چھپتی دیوں سفروں سے میں چھپتی دیوں میرا دن نے گئی کوئی کموں کدھر میں دیکھوں اس کو کدھر اُدھر اے یارو جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ یارو جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ اساتھ جانے دلوں دکھر کن کن جانے دلوں دکھر ٹک 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 ٹاو نالے لین بڑھناو ٹک ٹک ٹاو لین بڑھناو